او سی ڈی یعنی اپسیسیو کمپنسیو ڈس آرڈر ایک ذہنی بیماری ہے جو بار بار ناپسندیدہ خیالات اے احساسات اور بار بار کچھ کرنے کی خواہش کا سبب بنتی ہے او سی ڈی والے لوگوں کو چیزوں سے ایک طرح کی اپسیشن ہوتی ہے جو وہ ایک مخصوص طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے او سی ڈی والے لوگوں کے دماغ میں ہمیشہ کوئی کام چلتا رہتا ہے اور وہ جب تک اس کو کرنا لے انہیں سکون نہیں ملتا یہ کامہ خیالات کسی بھی طرح کی ہو سکتے ہیں جیسے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھونا بار بار اپنا بیک چیک کرنا ہمیشہ برے حالات کے بارے میں سوچنا وغیرہ اگرچہ وہ ان چیزوں کو سوچنا آ کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ اس کو رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے او سی ڈی کی اقسام اور علامات او سی ڈی کی کئی اقسام ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ چار پائیں جاتے ہیں نمبر ایک بار بار چیک کرنا جیسے تالے، علام سسٹم، اوون، آ لائٹ سویچ کو بار بار چیک کرنا اور یہ سوچنا کہ آپ کو حملہ شیزوفینیا جیسی طبی حالت ہے نمبر دو آلودگی او سی ڈی والے لوگوں کو ایسی چیزوں کا خوف ہوتا ہے جو گندی ہو سکتی ہیں اور وہ ہر وقت انہیں صاف رکھنا چاہتی ہیں اور انہیں ہر وقت اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کے اندر جراسیم نہ چلے جائیں اور وہ بیمار نہ ہو اور اس خوف سے وہ بار بار ہاتھ دھوتے رہتی ہیں اور ایک عجیب وسوسے کا شکار ہوتے ہیں نمبر تین ہمہنگی اور ترتیب او سی ڈی والے لوگوں کو چیزوں کو ایک خاص طریقے سے ترتیب دینے کی ابسیشن ہوتی ہے اور ذرا بھی چیزیں اپنی جگہ سے کہیں اور چلی جاتی ہیں تو ان کو انزائیٹی ہوتی ہے اور تب تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ چیز واپس اپنی جگہ پر نہ رکھ دے نمبر چار نیگٹیو اور خوفناک خیالات ان لوگوں کے دماغ میں بہت ہی منفی اور خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے خیالات آتے ہیں یہ خیالات بہت ہی پریشان کن ہوتے ہیں اور اس کا ان کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے مجوہات او سی ڈی کی وجہ پوری طرح سے واضح نہیں ہے تاہم اس کے کچھ عوامل میں شامل ہیں حیاتیات او سی ڈی آپ کے جسم کی اپنی قدرتی کے مسٹری اور دماغی افعال میں تبدیلیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے جینیات او سی ڈی میں جینیاتی جزو ہو سکتا ہے لیکن مخصوص جینوں کی شناخت ابھی باقی ہے دوسروں سے سیکھنا یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ خاندان کے دوسرے افراد کو دیکھ کر آہستہ آہستہ یہ عادت اپنا لیتے ہیں او سی ڈی کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے لیکن تھیراپی اور عدویات کی مدد سے اس کو کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اپنے سوالات اور خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور مزید معلومات کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تیماردار ہمیں ہے آپ کا خیال